ان کے لب رنگی کی چھاویں تھی جس نے ایک عالم نے کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت بتایا ہے اچھا اگر آپ کی مراد اس عالم سے ایک بندر کی شکل کا مولانا ہے جو بہت زیادہ زلیل ہے نام بے خیر اس کا زلیل ہی ہے اگر آپ کی مراد وہ ہے کہ اس نے کہا ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سنت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بد عقیدہ اور بد مذہب کی بات جو ہے موتبر نہیں ہوتی خاص طور سے دین میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر جب فاسق کوئی خبر لاتے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا لہٰذا ایسی محفل میں کھڑے ہو کر پانی پینے کے بعد یا نہ اس میٹ کرنا کہ پانی کھڑے ہو کر پینے سنت ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے تو یہ بندے کی کم علمی اور اس کی جہالت ہے ہوتا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وقت میں بہت سارے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے پیش آئے جو کسی وقتی یا کسی ضروری یا کسی مجبوری کے تحت تھے تو وہ احکام صرف اسی وقت حضور کے ساتھ ہی خاص تھے وہ کسی مجبوری کے بیماری کے تحت تھے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ قوم کے لئے سنت بن جائے گا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشا مبارک فرمانہ بھی ثابت ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سنت ہو گیا کہ آدمی کھڑے ہو کر ٹوائلٹ کرے گے حضور علیہ السلام نے اگر ایسا کیا آئے کیونکہ اس کی شرعہ کے اندر علماء نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو عمل تھا یہ کسی بیماری کے سبب تھا کہ حضور علیہ السلام کے اس وقت پھوڑا تھا تو ایسی صورت میں بیٹھنا تھوڑا دشوار تھا تو اس لئے وہاں پر کھڑے ہو کے پیشا فرمایا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امت کے لئے ایک سنت ہو جائے گا اسی طرح دوسرے اشارہ ان نے جو اس کی شرعہ کری ہے کہ وہاں پر یا تو گندگی کا ہونا یعنی کوڑے کے ڈھیر وغیرہ کے ہونے کی گنجائش تھی کہ جہاں پر بیٹھنے سے کپڑے گندے ہونے کا اندیشت ہو تو ایسی مجبوری میں حضور علیہ السلام نے وہ عمل کرا تو ان کا یہ عمل کر لینا قوم کے لئے حجت نہیں ہو سکتا کہ سبق کے لئے عمل ہو کیونکہ وہاں تو سنت قولی دیکھی جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے سے منع فرمایا ہے کسی طریقے سے کھڑے ہو کے پانی پینے سے بھی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے قولی سنت فیلی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا جیسے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا تین سانس میں پانی اوٹ کی طرح نہیں پینا بیٹھ کے پانی پینا ہے تو یہ سنت ہو گئی حضور علیہ السلام نے اس کے لئے حکام فرما دیا مگر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ خود کھڑے ہو کے پی لئے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو لوگ اس کو بیٹھ کھڑے ہوگے پانی پینے کو حرام نہ سمجھے اس بات کی لوگوں کے شکشوبہ مٹانے کے لیے کبھی وہ عمل کیا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو عمل مجبوری کے تحت کیا جائے گا وہ بھی سنت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو دلیل بنائے جا سکتا لہٰذا یہ کہنا کہ کھڑے ہوگے پانی پینے سنت ہے درست نہیں ہے پانی بیٹھ کر ہی پینے سنت ہے اور کھڑے ہوگے پینے خلاف سنت ہے